دیش کے بلیہ پہنچے اتراخن کے پور مکھی منتری تیرویندر سنگھ راوت نے ایک بیوادت بیان دے دیا ہے انہوں نے رشت پتا مہاتمہ گاندی کے ہتیارے ناتھو رام گوٹسے کو دیش کا بھکت بتا دیا اور کہا کہ ناتھو رام گوٹسے کی دیش بھکتی پر سندے نہیں کیا جا سکتا راہل گاندھی کون سے گاندی بادی پر چل رہے ہیں اس پر انہوں نے سوال اٹھایا رنگاہ کی راہل گاندھی دیش کی چھوی کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں آتو رام گوٹسے دیش حق تھے ہم کی دیش بھکتی پر سندے نہیں کیا جا سکتا لیکن راہل گاندھی کون سا گاندھی باد پر چل رہے ہیں گاندھی جی نے جو سودیسی کی بات کری یہ کون سے سودیسی کی بات کر رہے ہیں یہ جنے اوٹ پوٹ کے باہر ڈٹکا کر کے اور گاندھی بادی بننا چاہتے ہیں تو اس کو جتا سمجھتی ہے اور اس لیے راہل گاندھی دیش کی چھوی کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پسلی کر رہے ہیں تو یہ تھے تیبین سنگھ راوت جنہوں نے یہ بیان دیا جب میڈیا ان سے کونگریس کو لے کر سوالات کر رہی تھی تو انہوں نے ناثر رام گوٹسے کو دیش بھکت قرار دیتے ہوئے راہل گاندھی کے دیش بھکتی پر سوال اٹھا دیے اور گاندھی باد کو لے کر کونگریس پر بھی نشانہ سادنہ شروع کیا حالانکہ اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سیوگی رانہ پرطاب دل چکے ہیں بلیہ سے پرطاب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تیبین سنگھ راوت نے کھلے طور پر گوٹسے کا سمرسن کرتے ہوئے دیش بھکتا دیا وہ کیا سوال تھے جس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی یہ بتا دیں کہ جب ناثر رام گوٹسے کا جو راکش پتہ مہاتمہ گاندھی کے سوال پر انہوں نے جس وقت کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جی سر راہ رام گوٹسے جو تھے جو گاندھی جی کے ہتھیارے تھے ان کو انہوں نے پر جور سے مطلب ہے کہ وہ دیش بھکت تھے گاندھی جی کے راکش بھکت مطلب ہونے کا سوال پر انہوں نے اس طرح کا جواب دیا تھا اس کو لے کر کیا پارٹی کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ بی جے پی نیتا اس طرح کے بیان دے چکے ہیں اس کے بعد پارٹی نے ان کی خلاف آپتی جتائی تھی اور کئی بار تو نیتاؤں کو معافی بھی مانگنی پڑی تھی ابھی اس طرح کا کوئی ریاکشن پارٹی اس طرح سے ابھی نہیں آیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جس طرح سے انہوں نے ناثر رام گوٹسے کا پورجورت مطلق کر کے جو بیان جاری کیا انہوں نے میڈیا کو دیا ہے اس پر سیاسی ہلچل بڑھ گئی ہے کیونکہ بیپکشیوں کا جو ماننا بیپکشیوں کا بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو یہ بیان باجی ہو رہی ہے جو بیان دے رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے بیپکشیوں میں ہلچل مچا ہوا ہے اب پارٹی اسیس میں تو تو کیا ایکسان آتا ہے ابھی تو سامنے نہیں آیا ہے دیکھنے کا یہ پیسے بہت بہت شکریہ تو رانہ پرطاپ کا یہ بیان تھا پارٹی اس پر ایکشن لیتی ہے ایکشن لیتی بھی ہے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے حالانکہ تیون سنگھ راوت نے اس تیون سنگھ کے اس بیان سے اب حل چل تو مچنا لازمی ہے اور کئی نہ کئی بیپکشی دلو کو بھی ایک موقع مل گیا ہے